موسیقی 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 ملائے ہیں اور 22 لوگ ایسے ہیں جو 18 سکھیس کے بیچ کے ہیں پل 800 قیدی ہمارے آئے ہیں ہم اس میں یہ بتانا چاہیں گے ہم نے پردن چرن میں آپ کو بتایا کہ کاراگار میں کرونا کا پروشنا ہونے 22 کے لئے جو احتیاط نوپائے کیے گئے تھے اس کے علاوہ دوتی چرن میں ہم لوگوں نے یہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ کاراگار میں جو بندی اور سٹاف کے لوگ ہیں ہم لوگ ان کی پرتیرودک چھمتا کو اتنا اچھا بڑھا کے رکھ سکیں کہ اگر کسی طرح کا بھی کوئی سنکرمت تھوڑا بہت آب ہی جائے تو اس سے کسی کو کوئی خاص پریشانی نہ ہو جس میں ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہمپیتیک دماؤں پارسی نے ملبم کا وطرہن سبھی بندیوں میں سٹاف میں کیا ہم لوگ پرتی دن بندیوں کو کاراہ اپلپ کر رہے ہیں اور گرم پانی کی ببستہ ان کے لئے کی جاتی ہے جس سے وہ صبح اگر آرہ کر سکیں اور ساتھ ہی ایک ایک نیا سسٹم لوگوں نے پرائیوگی طور پر شروع کیا اس میں کئی سروتوں سے جو جانکاری ملی اس میں یہ ایک مہتپونہ جانکاری ہے کہ جو کرونا کا علمہ بھاپ لینے والا سسٹم ہے تو اگر یہ لوگ لے ہیں تو اس میں کرونا سنکرمت سے بچاؤ سے رہات مل سکتی ہے اسی تتیو کو دھیان میں رکھتے ہوں ہم لوگوں نے ایک اسثانی سنسادنوں سے بھاپ کو جنریٹ کرنے کا اور سبھی بندیوں کو سرچی طریقے سے اپلپ کرانے کا ایک پریوک کیا جس سے کافی بندی اور ہمارے سٹاف کے لوگ بھی لا منویت ہو رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں ایک ہمارے پاس پریشر ککر تھا اور اس کو ہم لوگوں نے اس میں کچھ اور اس میں ایسیسریز کو ایڈ کیا ہے اور اس سے ایک ایسا سسٹم بنا لیا گیا ہے جس میں سرچی طریقے سے بینا اس کو چھوے کوئی بھی ایکٹیو سے بھاپ لے سکتے ہیں اور اس کا بیگت ہم لوگ قریب ایک ہفتے سے پریوک کر رہے ہیں اور یہ ہماری سمجھ میں ابھی تک تو یہ سفہ لحظ میں کوئی تک نہیں کی ہمیں دیکھ کر تب ہی تک نہیں سمجھ میں آئی اور کافی سنکھیں کاراغار مٹھ کے کاراغار کے اندر ورتمان میں کوئی بھی ایسا ریپورٹڈ کیس نہیں ہے اور کوئی بھی بندی کا ویسی تبیت خراب نہیں ہے اسپیشلی ہم لوگ اسیچ کو اسٹرک مونیٹر کر رہے ہیں اور ہم نے یہ ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہم پرتی دن سبھی بندیوں کا کم سے کم ایک بار اکسیجن لیول ایس پیوٹو اور تھرمال سکینر سے انکہ تیمپریچر کی سکیننگ کر سکیں تاکہ کرونا میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ابھی کہ لوگوں میں بہت سمٹم نہیں ہو رہے ہیں لیکن اکسیجن لیول ان کا ڈروپ ہو جا رہا ہے اور جب دو تین دن یہ ستتی بنی رہتی ہے تو ان کی ستتی گمبیر ہو جا رہی ہے اس لئے ہمارا پریاس یہ ہے کہ کوئی بھی بکتی کا اگر ہم ڈیلی اکسیجن چیک کر پائیں گے تو کم سے کم اگر اس میں ڈروپ آئے گا اگلے دن یا ایک دن بات ڈروپ آئے گا تو اس کو بہت شروعاتی چرن میں ہم اسے پوائنٹ آؤٹ کر پائیں گے اور اس کو الگ رکھے اس کا علاج کر پائیں گے اور شکتہ نمسار بہار بھی بھیجا جاتا ہے لیکن اس ساری قواعد کا ادیش یہ ہے کہ کسی کی بستتی کو پراتھمک چرن میں ہی ہم لوگ جان سکیں اور سمجھت اپچار اس کو دے پائیں کہ آپ کا بھلیا جیل کرونا مکت ہے ورطمان میں ہم ہمارے پاس کوئی ریپورٹڈ کیس نہیں ہے اور سبھی بندیوں کی سواس کی ستی سے مانیٹر کر رہے ہیں تو وہ سامان ہے تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک کرونا کے چلتے ہماری جیل میں کوئی گمبیر ستی نہیں ستی